حقیقت میں امیر وہ ہے جس کا دل بھی غنی ہو اور وہ دل کھول کر اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں دونوں ہاتھوں سے لٹاتا رہے نہ یہ کہ وہ جوڑ جوڑ کر جمع کر کر کے رکھتا رہے امیر وہ نہیں کہ جو برائیاں مصیبتیں اور غناء کر کر کے اور چینہ جبٹی مکاری ہوشیاری سے روپیہ پیسہ اکٹھا کرتا رہے اور پھر اس پیسے کو ایسی جگہوں پر خرچ کرے کہ جسے مزید اور غناء کرے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب رس کی فروانی اور مال و دولت کی ریل پھیل ہو جائے تو عام طور پر لوگ ترہ ترہ کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں بچتا صرف وہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُمْ أَبْقَوْا اے لوگو تم آخرت کے زنگی کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ دنیا کی زنگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے اس اولاد کے لیے جس کے لیے انسان کیا کیا جتن کرتا ہے ساری زنگی دوکہ فراد کرتا رہتا ہے اولاد کی خاطر اولاد کی بہتری کی خاطر اور اولاد کی بہتری کے لیے ترہ ترہ کے گناہ کرتا ہے اسی مال اور دولت کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور خوب جان لو کہ تمہاری یہ اولادیں اور تمہارے یہ مال دنیا میں ایک فتنہ ہے اس فتنے کا شکار ہونے سے بچ جاؤ اور بچ جانے کے صورت میں بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا عجر ہے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین جو رحمان و رحیم ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ عورتیں یہ اولادیں یہ بیٹے بیٹیاں یہ مال و دولت یہ کار یہ کوٹھیاں یہ بنگلے یہ فیکٹریاں یہ زمینیں یہ مختلف اشیاں کی اجناس جن کی تم فروخت کر کے دولت کم آ رہے ہو بینک بیلنس یہ گاڑیاں یہ کاریں یہ تجارتیں یہ سب کے سب وہ سلسلیں ہیں جس کی بنا پر انسان لالچ کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اس کا لالچ بڑھتا رہتا ہے اور وہ غنا بھی کرتا رہتا ہے اور دنیاوی تھاٹ بارٹ اور شان و شوقت اور روب و دب دبے مال و دولت جھوٹے وقار اور دب دبے اور اپنی چودراہت قائم کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر حدود کو بھی توڑتا ہے جان لیں ایسے سب لوگ کہ یہ سب عارضی اور فانی تماشے ہیں اور جو سچا مومن ہے اس کے لیے یہ دنیا آزمائش ہے یہ سب چکر جو دنیا دار چلا رہے ہیں یہ محض ایک کھیل اور تماشا ہے یہ ایک دھوکہ ہے یہ چند روزہ کھیل ہے اصل اور حقیقی عیش کا دور نہیں ہے اصل اور حقیقی عیش کا دور ایمان والوں کو نصیب ہوگا اس جگہ پہ نصیب ہوگا جہاں دودھ اور شہد کی نہریں نہ ختم ہونے والی زندگی اور اللہ کی رضا سے انہیں نوازا جائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں لہٰذا خود فیصلہ کیجئے کہ کیا آپ کو یہ فانی دنیا چاہیے یا لا فانی آخرت قرآن عظیم حدیث مبارکہ اسی طرف ہماری بار بار رہنمائی کر رہی ہے فیصلہ کریں ابھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے انتہاب کی توفیق عطا فرمائے